سراج بھائی کیا دور تھا جب فکر رہا کرتی تھی مہما کوئی آ جائے تو کھانا کھاؤ اس دور پہ لانت ہے کہ اب سوچ رہا ہو یہ شخص چلا جائے تو کھانا کھاؤ یہ ہماری تہزیب کہاں جا رہی ہے اسی تہزیب کو زندہ کرنا ہے اور یہ جو ہماری عدبی محفلیں پورے ہندوستان میں سجتی ہیں یہ ہندو اردو کی محفلیں حاضرین یہ دو زبانیں ہمارے ملک کی یہ دو بہنیں ہیں ہندی اور اردو اگر کسی ایک کو نظر انداز کیا جائے تو ہمارا ہندوستان ہمارا یہ ملک کا دھورہ ہو جائے گا کہ مسلمہ سکھ اور ہندو بولتا ہے سروں پہ چھکے جادو بولتا ہے ابھی تہزیب ہے زندہ ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے ابھی تہزیب ہے زندہ ہماری ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے تو آئیے حاضرین اردو کی اس پزم کو ہندی کی اس محفل کو تھوڑا ساور آگے بڑھایا جائے اس مشاعرے کا تسلسل آگے بڑھایا جائے اور میری فہرز میں تقریباً پانچ شائرات ہیں میں پانچ شائرات میں سے ایک نام کا انتخاب کرتا ہوں جس کا تعلق مہراشرہ ممبئی سے ہے حبیبہ اکرام صحبہ میں اس وقت ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی غزلوں سے ہم سامئین کو نوازیں اب آپ عزلات کی ذمہ داریاں یہاں سے بہ جاتی ہیں حبیبہ اکرام صحبہ تشریف لائے ہیں تو ذرا زور دار دالیاں بجا کر استقبال پانچ شائرات ہیں واہ بھائی واہ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ رزوان خان صاحب کا کہ انہیں نے اتنی خوبصورت محفیل سجائی ہے اور اجمل صدحت نگری کا ہی بہت بہت شکریہ آئیے میں چار مصرے پیش کرتی ہوں بے قراری کو میری مٹا دے زہرہ بے قراری کو میری مٹا دے زہرہ میری جان اپنا جلوہ دکھا دے زہرہ کیا کہنا بے قراری کو میری مٹا دے زہرہ میری جان اپنا جلوہ دکھا دے زہرہ کچھ گھڑی چین کی نیند آئے مجھے کچھ گھڑی چین کی نیند آئے مجھے اپنی باہوں میں مجھ کو جگہ دے زہرہ بہت اچھے باہ بہت خوب بہت خوب سبان اللہ چار مصرے اور پڑھتی ہوں تو ایک خاموش مگر بول رہا ہے مجھ سے واہ تو ایک خاموش مگر بول رہا ہے مجھ سے تو ایک خاموش مگر بول رہا ہے مجھ سے تیری آنکھوں نے ہر ایک راز کہا ہے مجھ سے کیا کہنا واہ دیکھئے ایک بڑی بہن چھوٹی بہن کو نواز رہی ہے تو زوردار تالیا ہو جائے اسی بات پر بہت بہت شکریہ پڑھتی ہوں میں تو ایک خاموش مگر بول رہا ہے مجھ سے تو ایک خاموش مگر بول رہا ہے مجھ سے تیری آنکھوں نے ہر ایک راز کہا ہے مجھ سے کس لیے مجھ سے چھڑاتا ہے تودا من اپنا کس لیے مجھ سے چھڑاتا ہے تودا من اپنا بول کسی بات پہ آخر تکھا ہے مجھ سے واہ 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 سامنیاں بہت خاموش ہے ایسا لگتا ہے کہ مطلب سننے نہیں آئی ہے یہاں پر سور یہ زردار نہیں محترمہ دراصل خاموش نہیں ہے وہ سوچ رہے ہیں پہلے آپ کو دیکھ لیا جائے اس کے بعد سننے جائے بہت کوب بہت کوب سوان اللہ جب بھی آتا ہے تیری یاد کا موسم جانا جب بھی آتا ہے تیری یاد کا موسم جانا دل پہ گرتی ہے تیرے پیار کی شب نم جانا جب بھی آتا ہے تیری یاد کا موسم جانا جب بھی آتا ہے تیری یاد کا موسم جانا دل پہ گرتی ہے تیرے پیار کی شب نم جانا زخم جو تیری جدائی نے دیئے ہیں مجھ کو اب لگا ان پہ ملاقات کا مرحم جانا دیکھئے مرحم کی جب بات آئی تب سمجھ میں آیا یعنی سب زخم دل ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو یار ذرا تالیہ والیاں بجاتے رہے آپ مشاعرہ اچھا چلے گا انشاءاللہ جب جب اس کی یاد آتی ہے مجھ پہ سرور آ جاتا ہے جب جب اس کی یاد آتی ہے مجھ پہ سرور آ جاتا ہے میرے حالے راز نہ موچھو مجھ پہ نشا چھا جاتا ہے ایک انجان سا لڑکا جس کا تعلق کچھ بھی نہیں ایک انجان سا لڑکا جس سے تعلق کچھ بھی نہیں اس کو سوچ کے جانے کیوں دل میرا گھبراتا ہے ایک گزل پڑتی ہوں بارے گم دل پہ ہو ہر آن برا لگتا ہے بارے گم دل پہ ہو ہر آن برا لگتا ہے زندگی جب نہ ہو آسان برا لگتا ہے جس کی خوشیوں کے لیے جان لٹا دی ہم نے جس کی خوشیوں کے لیے جان لٹا دی ہم نے جب وہی ہم سے ہو انجان برا لگتا ہے کر کے احسان گریبوں پہ کوئی ذروالا کر کے احسان گریبوں پہ کوئی ذروالا جب جتانے لگے احسان برا لگتا ہے بہت بہت شکریہ آئیے چار مصرے اور پیش کرتی ہوں چاندنی رات جب بھی آتی ہے تیری یادوں کو ساتھ لاتی ہے چاندنی رات جب بھی آتی ہے تیری یادوں کو ساتھ لاتی ہے میرے خوابوں خیال کی خوشبو بے کراری میری بڑھاتی ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھے کی یاد پھر آ گئی ایک زمانے کے بعد ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد یاد پھر آ گئی ایک زمانے کے بعد ہم کو رونا پڑا مسکرانے کے بعد اور پہلے پہلے بے تابعہ تھی سمجھ کچھ نہ تھی ارے ہوش آیا ہمیں دل لگانے کے بعد پہلے بے تابعہ تھی سمجھ کچھ نہ تھی پہلے بے تابعہ تھی سمجھ کچھ نہ تھی ہوش آیا ہمیں دل لگانے کے بعد اچھا حاضرین محترمہ پڑ رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا حاضرین آپ حضرات سن تو غور سے رہے تھے لیکن اس سے اچھی طریقے سے دیکھ رہے تھے تو ایسا نہیں حاضرین صرف لڑکیاں ہی دیکھنی کی چیز نہیں ہوتی اور بھی کچھ دیکھنا ہے آپ حضرات کو ابھی آپ حضرات کو دنیا دیکھنا ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا اب مصرہ آخری مصرہ لگے تو آخری سب تک کوئی شخص خاموش نہیں بیٹھے گا ایک ایک شخص کی تعلیہ بتائیں گے کہ مجھے کس طریقے سے آپ حضرات کے خدمت کرنی ہے کہ تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا اور لڑکیاں لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں فون بجا اور چولہ جلتا چھوڑ دیا لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں فون بجا اور چولہ جلتا چھوڑ دیا اچھا اس میں ایک شیر مجھے اور یاد آ رہا ہے اپکی دا پاگل ہوتی ہیں اپکی دا پاگل ہوتی ہیں